سبسکرائب کر لیں ڈاکٹر مندیب دیا چینل کو بیل کو دعا کنوٹ اکوشن آن کر لیں لیٹسٹ ہیلتھ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی دوستو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو کوویڈ نائنٹین پاسٹو آگیا ہے آپ کرونا پاسٹو آگے ہیں اور آپ کا بھی لکشن کرونا پاسٹو ہونے کے شروع ہی ہوئے ہیں اور کرونا پاسٹو آنے کے بعد ہے آپ کو ڈاکٹر نے ہوم آئیسولیشن کے لیے بول دیا ہے کہ گھر پہ ہی آپ کانت میں رہ کے اپنے آپ ہی اس بماری کو جو آپ کو دوا ملیں گی ان کو کھانے سے آپ لگ بگ چودہ دن کا یہ کرونا کا گھر پہ آئیسولیشن کیا جاتا ہے تو اس میں آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کو کئی لوگ بہت زیادہ گبرانے لگ گئے ہیں کہ گھر پہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان کو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی ان کو کچھ نہ کچھ کرونا سے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بیان کا آسا ہو جائے گا تو ایسا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ آپ کو ہوم ایسولیٹ کر دیا ہے آپ کرونا پوزٹیو ہو کہ گھر پہ آ گئے ہیں آپ کو بول دیا ہے کہ گھر پہ جائیے اور دوائی کھائیے اگر کوئی ایمرجنسی آئی تب ہی امیر سے بات کیجئے کنٹیکٹ کیجئے تو ہم بات کریں گے ہوم ایسولیشن میں آپ نے کرنا کیا کچھ ہے آپ کے لائف سٹائل میں کیا چینج کرنا ہے آپ نے ڈائیٹ ایسی کیا ہیلتھی کھانی ہے کہ آپ جلدی سے کرونا پوزٹیو سے کرونا نیکٹیو کی طرف چلے جائیں اور آپ کی جو شریر کے اندر کرونا ہونے کی وجہ سے اسٹریس پڑھنے سے جو دکھتے آگی تھی وہ ساری ٹھیک ہو جائیں اب مائلڈ کرونا پیشنٹ کو یہ بولا جاتا ہے کہ آثورٹیز کی طرف سے آپ گھر پر جا کر ہوم ایسولیٹ ہو جیسے کی مائلڈ میں کون سے ایسے سمٹم آتے ہیں جس سے آثورٹیز کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کرونا پوزٹو ہو گیا اور جہاں آپ کو ایسے لکشن ملیں تو آپ اپنا خود ہی ہوم ایسولیٹ ہو جائیں جہاں گورنمنٹ ہاؤسپٹو میں جا کر کرونا کی جانچ کروائیں جیسے کی آپ کو بخار ہے جو چڑھ جاتا ہے اتر جاتا ہے اگلے دن پھر چڑھ جاتا ہے پھر اتر جاتا ہے جب میڈیسن کھاتے ہیں جتنا ٹائم میڈیسن کا اثر رہتا ہے چھ ست گھنٹے بخار اتر جاتا ہے پھر سے ہو جاتا ہے ایسا بخار ہے خانسی ہے آپ کو وہ لگاتا چلی رہی ہے آپ کو جیسے کی دوالی چھ ست گھنٹے ارام ملا شام کو پھر شروع ہو گیا تو یہ خانسی کرونا پوزٹو میں آ جاتی ہے کولڈ ہے آپ کا ناک بند ہو گیا ہے گلے میں ریشہ آپ کے گر رہا ہے یہ مائل کرونا کے سمٹم ہیں آپ کے گلے میں درد بھی ہو سکتے ہیں آپ کو تھوڑی بہت ویکنیس اور پوری باڈی میں شریر میں درد ہو رہا ہے تو یہ مائل کرونا کے سمٹم ہیں تو جب آپ جانچ کرواتے ہیں تو آٹی پی سی آر سے آپ کو پوزٹو کرونا رپورٹ ملتی ہے تو آپ کو ہوم آئیسولیٹ کے لیے کیونکہ آپ کے سمٹم مائلڈ ہیں سویر نہیں ہیں ابھی آپ کو سانس نہیں چڑ رہا ہے آپ کو دمے کی شکایت نہیں آ رہی ہے آپ کو دم نہیں آپ کا گھٹ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو یہ مائلڈ کرونا سمٹم کے ہیں تو اس لیے جو ہوم آئیسولیٹ کے لیے بول دیا جاتا ہے اب ہوم آئیسولیٹ میں کرنا ہے کیا کچھ ہے آپ نے ایک تو دیان رکھنا ہے فیور آپ کا ایک سو ایک کے اوپر نہ جائے اگر ایک سو ایک کے اوپر جاتا ہے تو آپ کو جو گورنمنٹ ہسپیل سے جہاں سے آپ کو ہوم آئیسولیٹ کے لیے بولا گیا وہاں پہ کنٹیکٹ کریں اور ان کی دیکھ ریکھ میں پوری اپنی جو دوا ہے اور اگر وہاں پہ آجوش ڈپارٹمنٹ ہے تو آجوش ڈپارٹمنٹ جہاں سے آجرویدی جنانی صدہ ہومی پیتھی ڈپارٹمنٹ بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہاں سے آپ کنٹیکٹ کرتے رہیں اور ان کے ساتھ سے دوائیں اپنی کھاتے رہیں اور آکسیجن کا لیول دیان رکھیں نائنٹی فائی پرسنٹ تو کم سے کم آنا چاہیے اگر نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی سے نیچے جاتا ہے تو آپ کو نیبولائزر گھر پر رکھنا چاہیے اس کے لیے میں الگ ویڈیو بنا دوں تو آپ نیبولائزر کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ڈائیٹ آپ نے کیا کھانی ہے کہ آپ چودہ دن کی ہوم آئیسولیشن میں آپ کو دماغی تکلیف نہ آئیں اور آپ پورا ٹھیک ہو سکیں ڈائیٹ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس سے آپ کے مائل سمٹم ہیں جو کرونا کا بھی شروع ہوا ہے پوزٹو آنے والے سمٹم ہیں جلدی سے آپ رکبر ہو جائیں کیونکہ ڈائیٹ کا بہت ہی بڑا یوگدان ہے اس میں تو ڈائیٹ کے اندر آپ نے دھیان رکھنا ہے گرین ویڈیٹیبلز ہیں جو ہم زیادہ کھانی ہیں ان کا آپ سوپ بنا لیں جیسے کبدو ٹنڈا توری پیٹھا گاجر مٹر ٹماٹر ان کو کھلے پانی میں اوبال کر ان کا سوپ بنا کر لیے اور جو نون ویڈیٹیرین ڈائیٹ اس سے دور رکھیں اور جو پیکجڈ فوڈ اس سے بھی دور رہیں کیونکہ اس سے آپ کی امیونٹی ویک ہو کر آپ کے میلی سمٹم ہیں آپ کے سویر کرونا سمٹم میں آپ پہنچ سکتے ہو سویر سٹیج میں تو پیکٹ بند چیزیں بجار سے ڈببابند کوڑ رنگ جوس بسکوٹ بھوجیا بریٹ ڈبل روٹی ایک دن سے پرانی کوئی بھی چیز نہیں کھانی ہے ڈائیٹ کا بہت دیان رکھنا ہے کیونکہ ڈائیٹ کے اندر انٹی آکسیڈانٹ ہوتے ہیں جو اس اوستہ کو ان سمٹم کو جلدی سے ریکاور کرتے ہیں چودہ دن کے اندر آپ بلکل فٹ ہونے کی سٹیج میں پہنچ جاتے ہو تو آپ نے خوراک میں تینوسپوریا گلوے آپ نے ایڈ کرنی ہے اور دوسرا آسیمم ہے جس کو ہم تلسی بولتے ہیں تلسی آپ نے ایڈ کرنی ہے اپنی جو بھی کھانا کھائیں گے اس کے اندر ایڈ کر لیں جیسے تلسی ارک ایڈ کر لیں گلوے کا ارک ایڈ کر لیں گلوے کا ارک اور جیسے اشوگندہ پاؤڈر ایڈ کر سکتے ہیں آپ اور اشوگندہ کا ارک ایڈ کر سکتے ہیں آپ تو اس سے آپ کا سٹریس دور ہو کر اس ڈائیٹ سے آپ کی مائنڈ اور باڈی اس چودہ دن کے ہوم کارنٹین میں بلکل آپ فٹ ہو جائیں گے اور آپ ایسی وستہوں سے بھی سردی جھخام کھانسی سے بہت ہی تیجی سے اس ڈائیٹ سے آپ کی رکوری ہوگی اور یہ ایسے لکشن ملتے ہیں ایک سو ایک سے اوپر بخار جا رہا ہے تو ہیلتھ اور توٹی سے بات کریں اور گبرائیں بلکل نہیں کیونکہ ابھی آپ کا مائلڈ کرونا ہے تو آپ اسی ڈائیٹ سے بہت ہی بڑیہ سے آپ فالو کریں گے تو آپ کسی کو بھی ہوم ایسولیشن میں یا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈائیٹ اپنایا گا وہ پوری بڑیہ طریقے سے ریکاور ہو جائے گا چنتہ کی بات نہیں ہے اب بات کرتے ہیں لیننگ کیسے ہیں جیسے آپ کو گلوے، تلسیو اور اشوگندہ یہ تینوں پاورڈر مل گئے تو ان کو تینوں کو برابر ماترہ میں اپنے ایک چمج سے آدھا چمج تک یہ اس کی اپنی جو چائے بنا کر اس کو اوبال کر کھلے پانی میں پانس سے دس منٹ اس کو پی لیا کرنا ہے صبح دپیر شام اگر آپ کو یہ ارک ملے ہیں لکڑ ملے ہیں تو آپ یہ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں چائے میں ایڈ کر سکتے ہیں سبجی میں ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ روٹی کھاتے ہیں اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسے کی اس گلوے کا آدھا چمج تلسی ارک کا آدھا چمج اور اشوگندہ کا آدھا چمج یہ لکڑ ہے یہ آپ ڈائریکٹ بھی ایک کپ کے اندر ڈال کر اپنی ڈائیٹ کے اندر ایڈ کر کے اس کو پیئیں صبح دپیر شام دن میں کم سے کم تین سے چار بوند آدھا آدھا چمج سبی کا تو آپ پائیں گے اس ڈائیٹ سے آپ کی جو ہیلتھی ڈائیٹ ہے بہت ہی جلدی رکاور ہوں گے اور آپ یہ مائلڈ سمٹم آپ کے جو کرونا کے شروعاتی ہے جس کی ویسے ہوم ایسولیٹ کیا تھا بہت ہی جلدی چودہ دن کے اندر رکاور ہو کر آپ بلکل سوست ہو جائیں گے تو اس کے بینا بھی میرے ایک دوسرا ہیلتھ چینل ہے اس کے اوپر آپ جرور جائیے گا آپ اپنی جانکاری بڑھائیے گا تو بہت ساری اور بھی ویڈیوز ہیں میرے چینل پر گھٹی ہے الارجی، استما، کینسر، برین، ٹیومر ہے کیسے ہوں پرمنیٹلی، ڈائیپٹیز، تھائر ایڈ کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہٹ کے کسی والو ڈیمیج ہو گئے ہیں ان والو کو ٹھیک کر سکتے ہیں کسی کو آپریشن کے لیے سرجری کے لیے بول دیا جاتا ہے بہت ساری لا علاج بماریوں کے لیے علاج ہومیپیتھی اور آئیر بیدہ میں ہیں وہ آپ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا کیونکہ کرونا پوزیٹو ہونے کا جب ہوم آئیسولیٹ کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کو ڈائیٹ کا نہیں پتا رکھتا ہے کیا ایسا کھائے جس سے وہ رکاور ہو جائے تو یہ ڈائیٹ کوئی بھی آپ کھا رہے ہیں اس کے اندر تین چیز ایڈ کر لیں تو آپ بہت ہی تیجی سے رکاور ہوں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ہم بات کریں گے کیسے ہم اس بماری سے پیچھا چھوڑا سکتے ہیں کیا کچھ اس کے اندر سافدہ نہیں آیا ہے ہوم ایسولیشن میں آپ انہیں ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ آپ گھر میں گھومتے رہے ہو یہ ہوم ایسولیٹ نہیں ہوگا ہوم ایسولیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا الگ کمرے میں رو اور کمرہ ایسا ہونا چاہیے جس میں دھوپ آتی ہو اور اس کی ہوادار ہو ساری طرف سے اس کو بند نہیں کر لینا ہے کہ آپ نے بندی ہو گئے ہو اس کے اندر ہوئی نہ کھلا ہوادار کمرہ ہو اور دوسروں سے چودہ دن کے لیے آپ دور ہی جائیں سب سے بڑی ہے اور اپنی جو نجدی کی ہوسپیٹل ہیں جو ڈاکٹر کی صلاح کے بنا کچھ بھی نہ کریں چاہے وہ ڈاکٹر ہوم ایپیتھی ہے چاہے آجر ویدی کا ہے چاہے گورنمنٹ ہیلتھ سینٹر میں ہے چاہے کووڈ سینٹر سے ہیں ڈاکٹر سے صلاح کی آپ سارا علاج اپنا کروائیں اور چودہ دن کے اندر فٹ ہو جائیں اور دوسرے سے بھی فیلنے کو اس بماری کو رکھیں گھر پہ رہیں ہوم ایسولیٹ ہو کر آپ پورا بڑی ہے دریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی